السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی یہ ویڈیو ہماری اسمائے ستہ مکبرہ کے ٹوپک پر ہے دیکھئے یہ ٹوپک نہو کا ہے ہم اپنے عربی گرامر کے جو پریلیس ٹیس میں جو ویڈیوز مناتے ہیں وہ نہو پر صرف دونوں کی ہوتی ہیں تو دیکھئے اسمائے ستہ مکبرہ یہ کیا چیز ہے دیکھئے اسمائے ستہ کا مطلب وہ چھے اسم مکبرہ مکبرہ کا بھی مطلب انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا تو چھے اسم کیسے ہیں چھے اسم ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو نورمل لگتے ہیں بلکل لیکن ان کا عرب جو ہے وہ تھوڑا سا الگ آتا ہے وہ چھے اسم کیا ہیں وہ دیکھیں یہ ہیں ابن باپ کے معنی میں ہیں اخن بھائی کے معنی میں ہیں حمن سسر کے معنی میں ہیں سسر اور دیور کے معنی میں بھی آتا ہے یہ فو مو کو بولتا ہے جو ہمارا یہ ماؤت ہوتا ہے نا مو فیس نہیں بلکہ ماؤت اس کیا بولتا ہے فو اور زو بولتا ہے والے کو جیسے مثال تو مال والا علم والا اس کو بولتا ہے زو اور حنن یہ شرمگاہ کے معنی میں آتا ہے دیکھیں اس کو جان لیتے ہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں دیکھنے میں نورمل اسم لگ رہا ہے کہ نورمل چیزیں ہیں لیکن ان کا استعمال تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے دیکھیں اس کو ہم مثالوں سے سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو جیسے یہ مثال ہے نورمل کی جاہا ابن زیدن جاہا آیا ابن زیدن زید کا لڑکا دیکھیں نورمل مذاف مذافل ہے اس میں آپ کو کہیں سے کہیں تک کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو رہی ہے سمجھنے میں جاہا فعل ہو گیا ابن مذاف زیدن مذافل ہے مذاف مذافلے بن گئے یہ جاہا فائل بن گئے بات ختم آگے جاہت ام زیدن زید کی امی آئیں جاہت بھی ہمارا فعل ماضی ہو گیا ام مذاف زیدن مذافل ہے مذاف مذافلے مل کے کیا بن گیا فائل بن گیا یہ بھی کیا ہے نورمل ہے لیکن دیکھو جاہا ابو زیدن یہاں پر دیکھو ہم نے ابنن اور امون یوز کیا ہے لیکن وہ اس میں سے نہیں ہے اسماع ستہ میں سے نہیں ہے اب ہم نے ابن کو یوز کر کے دکھایا دیکھو جاہا ابو زیدن دیکھو میں نے یہ استعمال کیا ہے تو لیکن اس میں واو ایکسٹرہ ہے دیکھو ابو میں جو یہ واو آگئی یہ والی یہ ایکسٹرہ آگئی کیونکہ ابو کی عربی کیا آتی ہے ابن آتی ہے خالی ابن بغیر واو کیا آتی ہے اس میں واو نہیں ہے لیکن جملے میں کیوں واو ہے یہاں پر ابو زیدن یہاں پر واو کیوں ہیں تو دیکھیں اسی کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس کا دیکھیں میرے آگے جواب لکھائے کیونکہ ابن اسماع ستہ میں سے ہے اور اسماع ستہ کا اعراب الگ ہوتا ہے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو یہ جو چھیں کے چھیں اسم آئیں گے ان کا عراب کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے اس کا عراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے یعنی اگر آپ اس کو پیش دو گئے تو پھر اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو واو لگانا پڑے گا حالت نسبی میں الف کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کو اس کو زبر دینا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے اس میں آپ کو الف لگانا پڑے گا حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کو زیر دینا ہے تو پھر خالی زیر سے کام نہیں چلے گا بلکہ یا بھی لگانے پڑے گی دیکھیں ابو کا حالت رفع ہوئی واو علامت رفع یہاں پر دیکھیں خالی ابو کا نہیں چلے گا اے ابو کا خالی حمزہ یہ باقاف اے سے نہیں چلے گا یہ غلط ہو جائے گا بلکہ ابو کا واو کہنا پڑے گا ہمیں رائی تو مسائلتوں پر رائی تو ابا کا میں نے تمہارے ابا کو دیکھا یہاں پر دیکھیں اصل تو یہی ہو جانا چاہیے تھا رائی تو ابا کا اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا بھئی ابا کا میں نے تیرے ابو کو دیکھا لیکن دیکھو علف بیچ میں آ رہا ہے یہ علف دیکھو بیچ میں آ گیا ہے اس میں کیا ہے حالت نسبی میں ہے یہ اور نسب کی علامت علف ہے تو اس میں علف بڑھانا پڑتا ہے لیکن اگر یہاں پر ابن کی جانگوں کو کچھ اور ہوتا ہے مساقتوں پر ابنن ہوتا تو رائی تو مساقتوں پر ابن کا ابن کا یہاں پر کاف جو ہے خالی ابن کا ہو جاتا ابن کا کہنے کی ضرورت نہیں تھی علف لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ابن میں کہنے کی ضرورت ہے یہاں پہ چاہے آپ ابن چاہے اخن کہلو مساقتوں پر میں نے تمہارا بھائی دیکھا تو خالی اخہ کا اے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اخا کا یہ الف لگانا پڑ جائے گا میں نے تمہارا کیا دیکھا بھائی دیکھا یا کچھ اور کہناو آپ کو اسی میں سے ابن اخن یا مشاہدوں پر یہ حمون کو یوز کرنا ہے کہ میں نے تمہارا سسر دیکھا ٹھیک ہے تو رائی تو اب حما خالی میم پر زبر حما کی نہیں آئے گا حما کی زیادہ سے بات ہے اس کی نسبت ہم کسی مونسی کی طرف کریں گے کیونکہ عورت کا ہی کیا ہوتا ہے سسور ہوتا ہے تو حما کی نہیں کہوں گا میں بلکہ کیا کہوں گا حما کی الف لگانا پڑے گا تو میں کچھ بھی کنم شاہدہ تو اوپر مال والا دیکھا میں نے مال والا تو زو بولتے ہیں والے کو ٹھیک ہے تو دیکھو زل مالی یہاں پر آئے گا زل مالی الف آ جائے گا یہاں پر زل مالی مال والے کو دیکھا تو کچھ بھی وہ الف لگانا پڑے گا مررت بی ابی کا یہاں پر دیکھو اصل کیا ہونے چاہیے تھا اصل ہونا چاہیے تھا بی ابی کا خالی بی ابی کا ہونا چاہیے تھا بی ابی کا یہاں کی ضرورت ہی نہیں تھی جیسے بی ابنی کا کہ تمہارے بیٹے کے پاس سے میں گزرا تو بی ابی کا یہاں پر یہاں لگانے پڑ جائے گی اسی وجہ سے کیونکہ یہ ان کا عراب تھوڑا سا ڈیفرینٹ رہتا ہے ٹھیک ہے تو بی ابی کا بی اخی کا بی حمی کی اس طرح مجھے کہنا پڑے گا جر کی علامت کیا ہے یہاں ہے تو ٹھیک ہے یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو چھے اس میں ان کو آپ پیش نہیں دے سکتے نورمل ان کو آپ پیش نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک بات اور اچھے سے سمجھ لیجئے کہ واو علف اور یا کے ساتھ جو ہم اعراب لگا رہے ہیں کہ واو کے لیے اگر پیش دینا ہے تو واو لگانا پڑے گا اگر زبر دینا ہے تو علف لگانا پڑے گا اگر زیر اگر جو ہمیں زیر دینا ہے ان کو تو پھر یا لگانے پڑے گی یہ ہم کب کریں گے جب ان کو مضاف بنا کر استعمال کیا جا رہا ہو اس کے لیے شرط ہے یہ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ جو اعراب ہم کر رہے ہیں علف کا واو کا یہ ہم کب یوز کریں گے جبکہ ان کو ہم مضاف بنا رہے ہوں یہاں پر دیکھیں ہم نے ان کو مضاف ہی تو بنایا ہے یہ دیکھیں ابن زیدین مضاف مضافل ہے یہ سوری ابو زیدین مضاف مضافل ہے تب ہی تو یہ واو کا اعراب آیا ہے اگر میں اس کو مضاف مضافل ہے نہ بناوں پھر یہ واو وغیرہ علف کی ضرورت نہیں ہے کسی جنجٹ کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر میں ان کو مضاف نہیں بناوں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میں نے لکھائے الابو کبیر بھئی ابو کیا ہیں بڑے ہیں اب دیکھو الابو میں نے نورمل کا ہے یہاں پر میں نے مضاف نہیں بنایا ہے تو یہاں پر دیکھو اس کو پیش دینے کے لئے واو الابو کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے الابو کبیر بلکہ وہ بغیر واو کے ہی اس پر کیا جائے گا پیش آئے گا واو کی ضرورت تب ہوگی جبکہ آپ اب ان کو مضاف بناو یا اخن کو مضاف بناو تو اگر اب ان کو آپ مضاف بنا رہے ہو اخن کو جو ہے سوری بغیر مضاف کی استعمال کر رہا ہو تو پھر واو الیفوریہ کے احراب کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں اب ان میں واو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مضاف نہیں ہے تو مضاف نہیں ہے تو پھر واو کی بھی ضرورت نہیں ہے وسائل کے طور پر ابو آئے آپ کو یہ کہنا ہے کہ صرف ابو آئے تو کیا کہو گے آپ جاال ابو بات ختم ہو گئی جاال ابو ابو آئے لیکن اسی کو اگر آپ کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے ابو آئے تو تمہارے ابو مضاف مضاف لے ہو جائے کہ ظاہر سی بات ہے ضمیر کی طرف جب کوئی اسم لگاتے تو مضا مضافلے ہو جاتا ہے وہ تو جاء ابو کا دیکھو اٹومیٹکلی واو کیا ہو جائے گا کریئٹ ہو جائے گا یا کاف کی جگہ کچھ اور کر لو آپ جاء ابو خالد یا خالد کے ابو آئے تو جیسے ہی مضاف بناو دو گے فوراں کیا جائے گا یہ واو واپس آ جائے گا اور جب مضاف نہیں بناو گے تو واو ختم ہو جائے گا تو جاء الابو جو مثال کے طور پر اگر مضاف نہیں بنا تو جاء الابو کون آئے ابو آئے اور اگر حالت نسبی میں لاؤ تو رائیتو میں نے دیکھا الابا ابو کو دیکھا تو خالد بس زبر لگا دو علف کی ضرور الابا کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے رائیتو الابا بلکہ رائیتو الابا لیکن ہاں اگر اس کو مضاف بنا دو گے پھر آپ کہنا پڑ دیا گا جیسے رائیتو ابا خالدن یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو مضاف بنا دیا تو اب یہ ابا کہنا پڑ گا ہے خالد ابا ابا خالدن نہیں چلے گا اے ایسے ایسے نہیں چلے گا ابا خالدن بلکہ علف لگانا پڑ گا ابا خالدن دیکھیں رائیتو الابا اس میں علف کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے آگر لکھ بھی دیا ہے کیونکہ مضاف نہیں ہے مررتو بالابی اس میں یا کی ضرورت نہیں ہے بالابی اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے اے ایسے بالابی بلکہ نورمل بغیر یا کے کام چل جائے گا کیوں کیونکہ مضاف نہیں ہے اب دیکھیں یہ تو ایک شکل ہوئی تو اگر ان کو مضاف نہیں بنایا جا رہا ہے تب بھی کیا ہوگا علف واؤ اور یا والے احراب کی ضرورت نہیں ہے یعنی احراب بالحروف کی ضرورت نہیں ہے احراب بالحروف کیا ہوتا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے دیکھو ایک تو شکل یہ ہوگی دوسری شکل یہ ہماری ہے دوسری شکل دوسری شکل کیا ہے اسی طرح اگر زمیر متقلم کی طرف مضاف ہے اسی طرح اگر یہ اسما اگر یہ اسما یعنی یہ جو اسم ہیں چھینکچھ ہیں اگر یہ متقلم زمیر کی طرف مضاف ہیں یعنی میری طرف جیسے کتابی قلمی مدرستی مسجدی تو اگر اس طرح یہ کیا بننا ہے مضاف بننا ہے تو بھی اس احراب کی ضرورت نہیں ہے تو بھی علف واؤ یا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں آپ کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے جیسے مساکت ہو پر جا ابھی میرے ابو آئے اب دیکھو جا ابھی اس میں آپ ابو یہ یعنی واو اس میں آپ لگائیں نہیں سکتے ابھی میرے ابو آئے یہ تو تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا جا ابھی بس مان لیا جائے گا کہ زبر ہے یا زہر ہے یا پیش ہے بس یہ تو ایسے ہی رہے گا دیکھو ابھی یہاں پر کیا بننا ہے فائل بننا ہے کیونکہ جا کا فائل ہے ابھی مضاف اور یا جو ضمیر مضافلے مضافلے بن کے فائل فائل مرفوع ہوتا ہے تو یہ حالت رفع میں چلا گیا گویا اس پر پیش ہے یہ مان لیا جا رہا ہے کہ اس پر پیش ہے کلم تو ابھی میں نے بات کی اپنے ابو سے یہ دیکھو ابھی جو ہے اور اوپر والا ابھی دونوں سیم ہیں دیکھو دیکھو دیکھنے میں لیکن یہ حالت کون سی ہے یہ حالت نسبی ہے لیکن بالکل حالت رفع کی طرح دکھ رہا ہے دیکھو حالت نسبی کیوں ہے کہ کلم تو فائل اور فائل ہو گیا ابھی مفعول بنے گا تو ابھی مضاف اور یا مضافلے یہ دونوں مل کر کیا بنے گئے مفعول اور مفعول کیا ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے تو مان لیا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں پر اس پر زبر ہے یہ حالت نسبی ہے قرأتو علا ابھی میں نے پڑھا اپنے ابو کے پاس یہ کیا ہے حالت جرری میں چلا گیا دیکھو اس سے پھر حرف جر آ گیا لیکن رفع کی طرح دیکھ رہا ہے دیکھو جا ابھی قرأتو علا ابھی کچھ بھی فرق نہیں دیکھ رہا ہے لیکن بس مان لیا جا رہا ہے تو اگر یا زمین متقلم کی طرف اگر ان کو مضاف بنا دو گے تو پھر بھی وہ علی فوہ اور یا کے عراب کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ابھی حالت رفعی ابھی حالت نسبی ابھی حالت جرری تو دیکھو تینوں صورتوں میں عراب وہ بلکل سیم ہے کچھ بھی نہیں اس میں آپ کر سکتے تو دیکھیں ایک بار میں خلاصہ کر دو پورے سبق کا اگر یہ چھے اسم جو ہے یا زمین متقلم کی طرف کیا ہیں مضاف بن رہے ہیں تو پھر کوئی عراب نہیں آئے گا ان پر جو ہے ظاہر میں کچھ نہیں دیکھے گا یہ نورمل رہیں گے بس ان کو مان لے جائے گا اور اگر ان کو مضاف نہیں بنایا جا رہا ہے تو پھر ان کا عراب اب ضبر زیر پیش کے ساتھ آئے گا ضبر دینا ہو تو ضبر دی دو زیر دینا ہو تو ضیر دی دو پیش دینا ہو تو پیش دی دو لیکن اگر ان کو مضاف بنایا جا رہا ہے کسی دوسرے اسم کی جانب چھوڑ کر یا متقلم کو یا متقلم کی طرف نہیں بلکہ یا متقلم کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اگر اس کو مضاف بنا دیں گے تو پھر اس پر خالی پیش سے کام نہیں چلے گا بلکہ واؤ لانا پڑے گا پیش کی جنگہ واؤ لائیں گے اور زبر کی جنگہ علف لے گائیں گے اور زیر کی جنگہ ہم یا لے گائیں گے تو اس طرح ان کا ہمیں اعراب دینا پڑے گا دیکھیں یہاں پر یہ آپ کا ہمور کے ابن اخن اور زو زو والا دیکھو مضاف بنا کے یوز کریں گے مثالتوں پر زل مالی مال والا تو مالی پہ زیر آئے گا تو اس کو آپ فائل بنا دو گے تو یہ حالت رفعی میں چلا جائے گا تو یہ حالت نسبی میں چلا جائے گا جیسے رائی تو زل مالی اب یہ زو جو واو ہے وہ علف میں چینڈ جائے گا زل مالی میں نے مال والے کو دیکھا مرر تو بی زل مالی اب یہ علف جو ہے یا میں کنورٹ ہو جائے گا بی زل مالی میں مال والے کے پاس سے گزرا تو دیکھیں یہ ہمارا جو ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب تھا اب باقی مکبرہ کیا چیز ہے یہ اعراب اعراب بالحروف کہلاتا ہے اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے اور اسی طرح اوہ اس کی انشاءاللہ مشق میں آپ کو اگلے سبق میں کراؤں گا آج کی ویڈیو بچیتنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ